سو گائیز ویلکم بیک اور آج کل تم لوگ کو مائن کارف کی مسٹریز کے بارے میں بہت زیادہ سننے کو مل رہا ہوگا جیسے کہ دیر ٹھنگ بلڈ وارڈن اینڈ انشینٹ ویدر کے بارے میں ان میں سے کافی مسٹریز کو میں نے سوالو کر کے رکھا ہے اپنی پرانی ویڈیوز کے اندر بٹ اینیویز آج کل بہت زیادہ سکیری مسٹریز سامنے آتی جا رہی ہیں بٹ ان میں سے بھی مائن کارف کی دو مسٹریز کافی زیادہ وائرل ہیں ایک ہے بلڈ وارڈن اینڈ انشینٹ ویدر کے بارے میں کہا تو یہ جاتا ہے گائیز کی جو وارڈن تھا اور وہ سوسائٹ کرنے کے لئے ایک بلڈ کے پول میں کودا اور بلڈ کے پول میں کودنے کے بعد وہ خطرناک والا بلڈ وارڈن بن گیا ایسا ہی ہے گائیز ایک انشینٹ ویدر جو کہ مائن کارف کے بہت پہلے سے ایکزسٹ کرتا ہے اور یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے بٹ جو بھی گائیز ویڈیو میں بہت مزا آنے والا ہے تو تم لوگ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو جلدی سا سبسکرائب کرو کیونکہ ہم لوگ ون ملین کے بہت زیادہ کلوز ہیں بٹ اب ہم لوگ چلتے ہیں ان مسٹریز کے اوپر سے پردہ فاش کرنے کے لئے اوکے تو پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں انشینٹ ویدر کے یہ نورمل ویدر سے کافی زیادہ ڈینجرس سا دکھتا ہے اور انشینٹ ویدر کو پہلی بار دیکھا گیا تھا اس والے سیڈ کے اندر اس والے ورزن میں ایک چیز اور گئیز تم لوگ نے کبھی سوچا نہیں کہ ویدر بوس کو لائک ویدر بوس کیوں کہتے ہیں اب اس کے پیچھے بھی ایک مینگارڈ کی بہت ہی خط انٹرسٹنگ سٹوری ہے پہلے کے ٹائم میں ویدر یہ بہت بڑا بوس ہوا کرتا تھا اور اس کے پاس اپنی خود کی آرمی تھی جس سے انہوں نے لوٹ پارٹ اور آتنک مچا کے رکھا تھا مائنکرافٹ کے اندر یہ لوگ نیدر فورٹریس باشینس اور بہت سارا سونا لوٹتے رہتے تھے جہاں دیکھو وہاں سے بہت ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کی سینہ کمزور پڑھنے لگی اور یہ اپنے دشمن یعنی کی پگلن سے آخری میں مار دیے گیا اور لاوہ میں اس کو گاڑ دیا لیکن اب پگلن کا آتنک بہت زیادہ ہو چکا تھا تو پھر ویدر سکریٹنز نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ ہمارے بوس یعنی ویدر بوس کو ٹھونڈ کر ہی رہیں گے پھر ان میں سے ایک ویدر سکریٹن نے اپنے بوس کو ٹھونڈنے کے لیے ایک دم پوری جی جان سے کوشش کی اور فائنلی اس نے وہ جگہ ڈھونڈ لی جہاں پر ان پگلنز نے اس کے بوس کو مار دیا اور پھر اس والے پول میں سے آواز آنے لگے کہ مجھے ویدر سکل لا کے دو تب ہی میں زندہ ہو پاؤں گا جیسے دیسے اس والے بندے نے بہت سارے سکلز اکٹا کرے اور اس لاوہ کے پول میں جا کر ان کو ڈال دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس میں سے ان کا بوس بہار نکلا بٹ یہ کوئی نورمل بوس نہیں رہا تھا بھی اب یہ بن چکا تھا ایک دم ریڈ کلر کا نیدر ویدر بوس جو کی پہلے سے کافی زیادہ پاورفل بن گیا اور اس نے اور لوٹنا چالو کیا اور لوٹ کی لالیچ میں یہ بندہ نیدر سے اوور ورڈ کے اندر فاک کر آ گیا ابھی ہم لوگ اس کو ٹرائے کرنے والے کی کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے میں اسی سنیپ شوٹ کے اندر آ چکا ہوں جہاں پر انشینٹ ویدر دیکھنے کو ملا تھا اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہمیں ہاں پر ڈالنے ہوگی یہ والی سیڈ کو یہ وہی سیڈ ہے جس میں سب سے پہلی بار انشینٹ ویدر دیکھنے کو ملا تھا فٹا فٹ سے ہم لوگ ورڈ کریٹ کرتے ہیں اور ہیر وی گو گائز ہماری جرنی سٹارٹ ہو چکے انشینٹ ویدر کو ڈھونڈنے کے لئے تو ابھی تو یہ ایک دم ڈیفرینٹ سا ورزن ہے تو مجھے پتہ نہیں ہے بلکل یہاں پر کیا گلچ ہو سکتا ہے کیا نہیں بڑھ ہم لوگ پورا ٹرائے کریں گے کہ ہم لوگ اس انشینٹ ویدر کو ڈھونڈ نکالے تو اس کے لئے سب سے پہلے جو ایک چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہوگی ہماری کریمسن فورسٹ کی جو ٹری ہوتا ہے اس کی روٹس اب اس کو مجھے ہاں سے لے کر اس ٹیپ سے پلیس کرنا ہوگا لائک دیس بڑ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ ہمیں یہ چیزیں کو نیدر میں سے لے کر پھر ٹرائے کرنے ہوگی اور میں یہ سب اس لئے کر رہا تھا کیونکہ مجھے پتہ چلا تھا کہ ان سب سے ویدر اٹریکٹ ہوتا ہے پھر میں جاتا ہوں نیدر پورٹل کے اندر بٹل وہاں پر پہنستے سے سامنے ایک فورٹریس تھا اور جسٹ اس کے نیچے ایک روئن پورٹل بھی بھائی ساب یہ دیکھو سامنے ہمارے ایک دم نیدر فورٹریس ہے ویڈ اے سیکنڈ گائز یہ کچھ گڑ بڑا سٹارڈنگ میں لگ رہی ہے یا پھر نہیں ہو سکتا ہے یہ ہمارا لک بھی ہو سکتا ہے بڑ چلو چھوڑو اسے ابھی ہم لوگ جس کام کے لیے آئے ہیں ہم لوگ کو پہلے وہ جگہ ڈھوڑنی ہے ہم لوگ کو اس چیز کو سروائیول میں ٹوڑنا پڑے گا چلو چلو فٹا فٹ سے بہت ساری روٹس کو ہم لوگ collect کر لیتے ہیں ان کو لے کر جائیں گے ہم لوگ برو لٹرلی یہاں پر بیشین بھی ہے ویڈ بیشین اور نیدر فورٹریس آز پاس وہ بھی ہمارے پورٹل کے جسٹ پاس میں چھوڑو چھوڑو اسے چھوڑو کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی ویٹ اس اگنڈ گائز وہاں پر کچھ ہے بھی شاید سے دیکھا تھا کیا آئی ڈونڈ ڈو ابھی ہم لوگ فٹا فٹ سے پورٹل سے بہار چلتے ہیں اس کے بعد پھر میں اپنے آور ورڈ میں واپس آتا ہوں اور اب میرے پاس روٹس ہیں ان کو پلیس کرتا ہوں ای 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 اے کے ہونے کے لیے مجھے نیدر جانا ہوتا ہے بٹ وہاں پر جانے پر میرے ساتھ یہ ہوتا ہے شاید ہو گائز میں ابھی نیدر میں آ چکا ہوں اور ابھی مجھے ہاں پر پانچ منٹ بتانے ہیں بڑویٹ یار گائز یہ کچھ مزا ہے کہ یہ فائر رکھی ہوئی کیوں ہیں ہر جگہ اور اس کے اندر جلنے پر ہماری فائر کا افیکٹ بھی رکا ہوا ہے پتہ نہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے میں تو سیدھا ایف کے جا رہا ہوں پھر پانچ منٹ ایف کے رہنے کے بعد میں جاتا ہوں باشن کی طرف اور وہاں پر لاوہ پول دھولنے کے ٹرائے کرتا ہوں اور اب میں نے اس کے اندر نا تین سکلز بھی ڈال دیئے تھے ابھی میں نے اس کے اندر تین ویدر کے سکلز ڈال دیا ہیں اور فٹا فٹ سے اب ہم لوگ اپنے اوور ورلڈ میں چلتے ہیں اس کے بعد جب میں اپنے اوور ورلڈ میں جیسے ہی آتا ہوں ویسے ہی ہمارا پوٹل میں دیکھتا ہوں پیچھے موڑ کے تو ٹوٹ چکا ہوتا ہے ایک کام کرتے ہیں میں کونا ابھی اوپر ایک ویلیج دکھاتا تو چلو اس کے پاس چلتے ہیں یہاں پر اوپر اوکے ویٹ ایک سیکنڈ یہاں پر ایک ریڈ سٹون دکھ رہا ہے مجھے یار یہ لیکن ابھی تو یہ ریڈ سٹون نہیں تھا اور اس گھر کے اوپر بھی ریڈ سٹون ہے wait i think guys میں جب نیدر کے اندر گیا تھا نا تو وہاں پر سے آنے کے بعد کچھ گڑ بڑی ہونے سٹارٹ ہوگئی یہاں پر بھائی کیا ہو رہا ہے i don't know guys پتہ نہیں ہاں پہ ویدھر آ چکا ہے یار انشینٹ والا بھائی صاحب یار wait a second guys یہاں پر یہ ریڈ سٹون کی torch ابھی تک تو نہیں تھی نا ہم لوگ ابھی آیا تھے تب نہیں تھی بھائی یہ کیا ہو رہا ہے wait ابھی night ہو گئی شاید سے میری ساپ سے oh ابھی دن ہو رہا ہے بھائی یہ کیا ہو کیا رہا ہے no way guys مجھے بھاگنا پڑے گا یہاں سے okay okay guys let's go یار پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے wait a second یہاں پر یہ blast کس چیز کا ہو کے رکھا ہے پتہ نہیں یار wait oh یہ کیا چیز تھی wait a second پیچھے کچھ oh وہاں پر bro کچھ تھا نہیں literally یہاں پر wait a second guys یہ مجھے ہی دکھایا پھر کچھ تھا یار بھائی یہاں پر کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے یار wait a second یہ sky کیسے چینج ہو گیا بھائی وہ دیکھو سامنے بھائی مجھے بلکل نہیں پتہ یہ سب کیا ہوا تھا guys کچھ سمجھ نہیں آیا لیکن تم لوگ comment کر کے guys مجھے بتا سکتے ہو کہ تم لوگ کو کیا لگتا ہے ancient wither تھا یا پھر game کا کچھ glitch تھا اب جو scary mystery سامنے آنے والی ہے وہ ہے red warden کی یا nether warden کہہ لو یا پھر blood warden کہہ لو warden کے بارے میں تو یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ 1.19 کے اندر سب سے پہلی بارہ آیا تھا جو کی last year کی ہی بات ہے تو پھر اتنی جلدی game میں کوئی mystery بن جانا یہ تو کچھ عجیب سہی ہو گیا کہا تو یہ جاتا ہے guys کی مطلب warden کی جو family تھی اس میں سے ایک warden سب سے کمزور تھا یعنی کی weak تھا وہ commit suicide commit کرنے جا رہا تھا لیکن اتنے میں وہاں پر ایک witch آتی ہے جو اس سے کچھ سمجھاتی ہے and then اس کے بعد وہ پھر ایک blood pool میں جا کر jump کر لیتا ہے and وہاں سے ان لگن لے کے بعد وہ warden blood warden بن جاتا ہے اب یہ بات کتنی سچ ہے کتنی جھوٹ ہے یہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا چلو پھر guys اس چیز کو test کرتے ہیں okay تو ابھی ہم لوگ آ چکے 1.19 کے اندر چلو ابھی فٹا فٹ سے اپنا world create کرتے ہیں یہاں سے cheats کو لکھیں گے off and here world type میں ہم لوگ select کریں گے deep dark کو and let's go create کرتے ہیں اس world کو فٹا فٹ سے and let's go guys تو ابھی ہم لوگ آ چکے deep dark والی biome کے اندر but wait ایک چیز بتانا تو میں بھولی گیا کہ جو warden ہے وہ blood کے pool میں جا کے blood warden بنائے اور یہاں پر تو سارا normal سا پانی ہے اس کا مطلب کہ ہم لوگ کو blood drain والی جو فائل ہے جو کی پورانے version میں exist کرتی ہے اس کو یہاں پر لے کے آرانا پڑے گا okay میں آ چکا ہوں 1.14 کے version میں and یہاں سے فٹا فٹ سے کہاں گئی assets میں سے اس والے جو blood drain والی file ہے اس کو اٹھا کے ہم لوگ اپنے نئے version میں place کر دیتے ہیں okay تو guys میں نے file paste کر دی ہے ابھی and چلو ابھی دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ یہاں پر بارش کے کب ہونے ماری ہے 20 minutes later okay wait a second let's go boy ہم لوگ blood drain literally guys یہ چیز بگا کر جائے گی میں بالکل بھی نہیں سوچا تھا کتونہ زیادہ خطرناک لگ رہے یہ پر سے blood گر رہا then پھر میں وہاں پر گھومتا رہا تاکہ warden کے پاس signal پہنچ اور وہ spawn ہو but wait کہیں سے تو نکلا ہے warden wait یہ نکل گیا لیکن ایک second یہ normal warden بن گیا بھائی یہ تو ہم نے تو سوچا تھا کہ blood warden آئے گا بھائی بھاگو یہاں سے وارڈن نے مجھے مار دیا اور اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ blood rain سے کچھ نہیں ہوگا جو blood rain کا water اس کو کھئی پر کھلٹ کر کے چھوٹا سا پول بنانا ہوگا جس کے اندر warden جاتے سے بلڈ وارڈ میں چینج ہوگا اب یہ کافی زیادہ خطرناک لگ بلڈ رین کے ہونے کا بلڈ رین سٹارٹ ہو چکی چلو اب پھٹا پھٹ سے ہم لوگ پاس چلتے ہیں یہاں پر لٹرل ایک پرسنٹ چانس بھرا ہے جو بھی دیکھا جائے گا اس کے بعد میں بہت دیر بلڈ بلڈ رین بھرا چکا ہے لیتے بھائی چلو فٹ سے ویٹ بھائی یہ لے کیوں نہیں رہا یار نائی اتنا مہنت سے بھائی اتنا ویٹ کیا اس کے بیچے بھائی پانی نہیں لے رہا یار ویٹ گئیس مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ یہ چیز کرپٹڈ ہو گئی ہے پھر میں آس پاس دیکھ نا لگا کہ کچھ ہوا ہے یا پھر نہیں ہوا ہے پتہ نہیں گئیس یار اب یہ بلڈ رین کب ہوگی ویٹ ویٹ برو یہ کوئی مزاک ہے بھائی سا میں نے وہاں پر وارٹر بکیٹ سے ٹرائی کیا کولڑرون پتہ نہیں گئیس میرے ساتھ وہاں پر کیا ہوا پھر میں نے سوچا کہ ہم لوگ وارڈ کو بلانے کا کوشش کرتے دیکھتے کہ ورڈ وارڈ آتا ہے یا پھر نہیں ویٹ 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 جلدی سے بلڈ وارٹر میں آجائے پلیز جلدی بلڈ وارٹر میں پلیز جلدی جلدی نہیں یہ مجھے مار دے گا اور جب میں ری سپون ہوتا ہوں تو یہ کیا ہو گیا یہاں پر بلڈ وارٹر ہو چکا ہے یہاں پر مجھے بچ کر رہنا پڑے نہیں یار لیکن بھائی دیکھو کتنا زیادہ دھراب نہ لگ رہی ہے پورا پورا وارٹر ہو چکا ایک سکنڈ کچھ تہو دیکھا نیچے برو یہ کیا ہو گیا یار ایک سکنڈ یہ پورا سب کچھ ریڈ کیوں ہو گیا بھائی ساہب ایک سکنڈ یہ سکل کے سنسر ہو گیا گیم گیم کو کیا ہو رہا ہے نائی برو لٹرلی ابھی وارڈن کے آٹیک کرنے کی آواز تھی نائی نائی اس کے آواز یہ کئی سے آئی ہے مجھ اس کے پاس تو نہیں جانے چیز ویٹ ویٹ آس پاس ہو گیا نائی برو لٹرلی ریڈ وارڈن کا آٹیک تھا یار بھائی گڑڑ ہو رہی ہے بہت زیادہ گڑڑ ہو گئی شاید سے سچ مچ میں بھائی یہاں پر ریڈ وارٹر ریڈ سکلک اور ابھی سوپر سونک بیم بھی دیکھی تھی میں پتہ نائی یہاں پر یہ سب کیا کیا ہو رہا کچھ سمجھ نہیں آرہا میک کو پڑا ویٹ سیکنڈ یہ میرے پیچھے تھا گیا بھائی گیم کو بھی پتہ نہیں سب کیا کیا ہونے لگائے بھائی سب کیا کیا ہو رہا گیر کو سمجھ نہیں آرہا ہو موسیقی